اسلام علیکم رحمت اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے قدیم اور پرانی تنظیم جمعیت علماء ہند کو سو سال پورے ہو گئے ہیں سال 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا اور سال 2020 میں اس طرح سو سال پورے ہو گئے سو سال پورے ہونے پر جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر حضرت مولانا محمود عصد مدنی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پورے ملک میں جشن کا احتمام کیا جائے گا جمعیت کی خدمات سے لوگوں کو واقف کرائے جائے گا بزابتہ ایک لوگوں بھی ریلیز کیا گیا اور صدی تقریبات کا نام دیا گیا اس موقع پر مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ جو شخصیات رہی ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کی خدمات سے ان کی شخصیت سے نئی نسل کو واقف کرانے کے لئے سمینار کا سلسلہ شروع کیا جائے گا چار پانچ شخصیتوں پر سمینار کا انعقاد ہوا بھی اور ایک طرح سے جو صدی تقریبات ہیں وہ سلسلہ جاری تھا لیکن بیچ میں کوویڈ نائنٹین آ گیا اور جمعیت علماء ہند کا جو یہ پورا سلسلہ تھا وہ رک گیا جمعیت علماء ہند نے اپنے سمینار کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا ہے دوبارہ بحال کر دیا ہے اور اب مزید دو شخصیتوں پر سمینار ہونے جا رہا ہے پہلی شخصیت ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور دوسری شخصیت ہے مولانا فخر الدین مراد آبادی یہ دونوں شخصیت کون ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ 22 اور 23 دسمبر پر ان دونوں شخصیتوں پر سمینار ہو رہا ہے یہ سمینار ہوگا جمعیت علماء ہند کے دفتر میں اس کے علاوہ دوسرے دن کا سمینار ہوگا انڈی تیواری ہال میں پہلے دن کیعنی 22 دسمبر کا جو سمینار ہے وہ صبح 9 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے تک یہ سیشن چلے گا دوسرا سیشن بعد نماز مغرب شروع ہوگا رات کے 10 بجے تک جاری رہے گا دوسرے دن کا جو سیشن ہے انڈی تیواری ہال میں وہ 9 بجے صبح میں شروع ہوگا اور تقریباً 1 بجے تک یہ یا 2 بجے تک کہہ لیجئے یہ سیشن جاری رہے گا یہ دونوں شخصیت تھے بہت اہم ہیں مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور بے باق مفکر اور مقرر تھے جمعیت علمہ ہند کے اب طویل عرصے تک سیکریٹری جنرل رہے اور مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے تھے جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی وہاں جاتے تھے ذرہ برابر بھی کوئی تعمل نہیں کرتے تھے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی آزاد ہندوستان کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایم پی تھے تو بہت بے باقی کے ساتھ تقریر کرتے تھے یہاں تک کہ پنڈڈ جواہرلال نہرو بھی مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کو پورے سکون کے ساتھ سنتے تھے ان کی باتوں پر ریسپونس کرتے تھے اور بیچ میں کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے اسی طرح مولانا جو فخر الدین صاحب ہیں ان کی بھی بہت بڑی شخصیت رہی ہے وہ جمعیت علمہ ہند کے صدر رہ چکے ہیں دار علم دیون میں طویل عرصے تک شیخ الحدیث رہے دنیا بھر میں ہزاروں ان کے شاگرد پائے جاتے ہیں تو یہ دو عظیم شخصیت ہے اور ان دونوں کی خدمات ان دونوں کی شخصیت ان دونوں کے کنٹریبوشن اور ان دونوں کی جو علم و معرفت رہی ہے ان سے نئی نسل کا جاننا ضروری ہے مجھے لگتا ہے آپ بھی ان کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہوں گے آپ کو دلچسپی ہوگی لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دلی میں سمنار ہو رہا ہے تو ہم کیسے سن سکتے ہیں ہم کیسے واقف ہو سکتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملہ ٹائمز نے فیصلہ کیا ہے مولانا حفظرمان سبحاروی اور فخر المحدثین مولانا فخر الدین مراد آبادی پر ہونے والے سمنار کو لائیو نشر کرنے کا آپ تک پہنچانے کا چنانچہ دونوں دن کا سمنار ملہ ٹائمز کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر لائیو نشر کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ دونوں دن کا سمنار دیکھ سکتے ہیں ساری ایکٹیوٹیز سے واقف ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ملہ ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو فورا نوٹفیکشن مل جائے فیس بک پیچ کو آپ فلو کر لیجئے اور وہاں بھی نوٹفیکشن کون کر لیجئے تاکہ آپ کو جیسے ہی لائیو شروع ہو تو آپ کی سکرین پر نظر آ جائے اور اس طرح آپ براہ راست شخصیت کی خدمات سے واقف ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے یہ جو سمنار ہے بہت اہم سمنار ہو رہا ہے مرانا عبد المالک رسول پوری نے جیسا کہ مجھے بتایا کہ سو سے زیادہ علماء کرام اور اسکولرز اس سمنار میں تشریف لا رہے ہیں انہوں نے مقالہ لکھا ہے دونوں پر کتاب بھی شائع ہوگی بہت اہم مقالہ ہے اور ان دونوں کی زندگی کے ہر پہلوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے دونوں شخصیت پر جو سمنار ہو رہا ہے اس کے لئے الگ الگ کنوینر بنائے گیا ہے کئی مہینوں سے تیاری چل رہی تھی مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی پر جو سمنار ہو رہا ہے اس کے کنوینر ہے مشہور عالم دین مولانا افان منصور پوری صاحب آپ ان کو جانتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا سمنار ہے مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی پر اس سمنار کے کنوینر ہے مولانا زیاؤلہ خیر آبادی صاحب جو دونوں کنوینر ہے پوری تیاری کر رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے کہے اچھے پرورام پیش کی ہیں تو مید یہی ہے کہ بہترین پرورام ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جاننے کو مقام ملے گا اور جو پوری تیاری ہو رہی ہے سمنار کی جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب کی نگرانی میں ان کے زیر انتظام یعنی اس سمنار پر بھی مولانا محمود مدنی کی پوری توجہ ہے اور پوری تیاری کر رہے ہیں کہ کیسے اس سمنار کو کرانا ہے تو ایک بہت اہم سمنار ہوگا دونوں شخصیت پر ہوگا دونوں شخصیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ملہ ٹائمز کی یوٹیوب فیس بوک پیج پر لائیو دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کا ملہ ٹائمز کی یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج پر 22 اور 33 دسمبر کو آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیے لنک بھیجئے کہ سمنار ہو رہا ہے اور اس سمنار کو آپ کو دیکھنا ہے جہاں ہے وہیں سے بیٹھ کر ملہ ٹائمز کو ایک مردہ پھر سبسکرائب کر لیجئے ملہ ٹائمز سے خصوصی بینیفٹس اٹھانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے زیادہ نہیں صرف 89 روپیہ ممبر شفیز ہے لیکن اس طرح ملہ ٹائمز کے مستقل ممبر بن سکتے ہیں اور ہمارا سپورٹ ہوگا پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ